ہم سب کے ذہنوں میں ہیں کہ یہ سال کیا محرم ہوگا یا نہیں جلوس نکل پائیں گے یا نہیں مجلسیں ازاداری ہوگی یا نہیں کیا ہم امام حسین علیہ السلام کو اور حضرت زہرہ کو پرسہ پیش کر پائیں گے یا نہیں یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں اس وقت ہے میں نبی کریم کی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جہاں پر نبی فرماتے ہیں رسول فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ایک ایسی آگ ہے جو ابداً قیامت تک بجھ نہیں سکتی سرد نہیں ہو سکتی آپ اور میں محرم کے نزدیک ہونے کی وجہ سے جو دل میں حرارت اور تپش محسوس کر رہے ہیں یہ وہی رسول کے وعدے کا ایک مزدہ ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے عزیزوں ازاداری نہ رکی ہے نہ ازاداری رکے گی ہم نے بنی امیہ کا زمانہ دیکھا جہاں پر امام حسین کی محبت اور اہلِ بہت کی محبت کی وجہ سے شہادتیں پیش کریں ہم نے وہ زمانہ دیکھا جہاں پر لوگوں نے اپنی جان دے کے کربلا کی حفاظت کی اجزانِ ارامین اے ازاداران حسین علیہ السلام یہ ازاداری سرمایہ ہے یہی ازاداری ہمارا وجود ہے ہماری آئیڈنٹیٹی ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ازاداری چھوڑ دیں میں آپ سے سوال کروں اگر کسی جوان سے اگر پوچھا جائے کہ تم ازاداری چھوڑ دو یا اپنی جان دے دو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سب جوان یہی کہیں گے کہ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن ازاداری چھوڑ نہیں سکتے ایک طرف ہمارے یہ حساسات ہیں امام حسین کے لئے ازاداری کے لئے اور دوسری طرف ہماری ذمہ داری ہے ایک شیعہ ہونے کی وجہ سے امام حسین کے عاشق ہونے کی وجہ سے خدا کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے عزیزان امیران ہے ازاداران امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے ہم آکے ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں محرم اور ازاداری منانے دیں اور جس طریقے سے آپ نے ساؤتھ انڈیا میں ریلیجیس ریلی نکالنے کی اجازت دی اسی طریقے سے محرم کی بھی اجازت دیں دوسری طرف ہم کیونکہ شیعہ ہیں علی کے ماننے والے ہیں حسین کے ماننے والے ہیں امام مہدی کے ماننے والے ہیں ہم ریسپونسبل سٹیزنز ہیں ہم سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ سینٹائزرز کا استعمال کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایران میں مجلسیں ہو رہی ہیں یا ایران میں جماعت کا انتظام ہو رہا ہے کہ جہاں پر فاصلے کی بنیاد پر نماز جماعت بھی برگزار ہو رہی ہے وہ فاصلہ جو شریعت میں اجازت ہے جس کی اسی طریقے سے مجلسیں بھی برگزار ہو سکتی ہیں جہاں پر ٹیپس لگا کر ہم سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ مجلسیں کریں یہ ممکن ہے کہ ازاداری سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ سینٹائزرز کے ساتھ ماسک اور گلیفز کے ساتھ کری جائے تو ایک طرف منتظمین آئے وہ ذمہ داری لے جو ورل ہیلتھ اورگنائزیشنز کے مطابق جو لاؤز جو رولز انہوں نے بنائے ہیں یا سیجیشنز انہوں نے کی ہیں اس کے مطابق ہم ازاداری پر گزار کریں دوسری طرف ہم اپنے سوشل پولٹیکل انفلوینس لگانے کی کوشش کریں کہ ہم ازاداری پر گزار کریں اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ازاداری ہوگی اور پر رونک ہوگی انشاءاللہ ازاداری لیکن خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ازاداری نہ ہو سکے اس معنی میں کہ جلوس باہر نہ انکل سکے یا مجلسوں مجلسے ویسی نہیں ہو سکی تو ہم حسین کے ماننے والے ہیں وہی امام حسین جن کے اصحاب کربلا میں تھے بہت کم تھے امام حسین کے ساتھ صحابی ہم نے شبعہ آشور کو یہ دیکھا کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور دیا پھجا کر کہا جسے جانا ہے چلے جائے لیکن امام حسین کے صحابی نے کہا کہ اگر ہمیں ستتر بار جلا دیا جائے ہماری راہ راہ کر دی جائے اور ہمیں آسمانوں میں اڑا دیا جائے اور پھر سے اگر جمع کیا جائے تو ہم پھر سے یہی کہیں گے کہ ہم حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے ہم حسین کے چاندنے والے بھی آج یہی کہیں گے لبائی گیا حسین ہی طریقے سے آج بھی اگر لوکڈاؤن میں ہمیں خدا نہ کرے اجازت نہیں ملتی مجلسوں کی ہم حسین والے ہیں حسینیت اس عشق کا نام ہے جو مومن کے آنکھ میں امام حسین کے نام پر ایک عشق بہتا ہے وہ امام حسین کی محبت کی وجہ سے اسے اعزاداری کہتے ہیں دلوں میں جو تپیش ہمارے ہیں اسے اعزاداری کہتے ہیں اگر ہمیں موقع ملا جلوس کا تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ لاؤز کو فالو کرتے ہوئے جلوس نکالیں گے اور خدا نہ کرے اگر موقع نہ ملا تو ہم وقت کے امام کو یاد کریں گے اگر ہم تنہائی میں اعزاداری کرنے پر مجبور ہوئے تو ہم یہ سوچیں گے کہ وقت کے امام کس طریقے سے تنہا ہے اور کس طریقے سے تنہائی میں اعزاداری کرنا ہے ایک محرم ایسا منائے جس میں امام مہدیت جلاللہ تعالیٰ فرجہ اس شریف کی تنہائی کو یاد کریں اور اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریں اس محرم میں کہ اگلی محرم تک پہنچتے پہنچتے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے اور جب ہم کہیں لبائک یا مہدی تو وہاں سے آواز آئے کہ ہاں اے میرے چاہنے والے تیریس لبائک کو میں نے قبول کر لیا پاہنچتے